تو آج میں بات کرنے والے ہیں یو پی میں بجلی کتنے روپے یونٹ ملتی ہے آپ کو یہ ٹاپک جاننا بہت ہی ضرور ہے سبھی کے گھر میں کنکشن ہے اور سبھی بجلی یوز کرنا ہے لیکن آپ کو یہ جاننا ضرور ہے کہ اتر پردیس میں پر یونٹ کتنے روپے لیا جاتا ہے بجلی بل کا تو یہ پورا آپ کو میں اوفیشل دکھاؤں گا جو سرکار نے جاری کیا ہے کوئی فیک بغیرہ نہیں بتاؤں گا تو جو پر یونٹ ہے وہ پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کے کنکشن پر جو ایکچوال بجلی کا بل آتا وہ کتنا آتا ہے پر مہینے تو سلوہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی دک کے ہیلپن ہندی چینل کو دوستو سبکائب نہیں کیا ہے ضرور کرنے سے صدوالاشن چھوڑ دماؤ دیں تو پورا ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ کو اس ویبسائٹ پر آنا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا جیسے وہاں پر کلک کریں تو سب سے آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر ایک پی ڈی آف آپ کو ملتا ہے یوپی بیجلی ریٹ پر یونٹ یہ دیکھئے گئے کہ آپ کو پی ڈی آف ملتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پی ڈی آف اوپن ہو کر آ جائے گا یہ دیکھئے میں سے تھوڑا سا جون کر لیتا ہوں جو کہ اتر پردیش پاور کاروپریشن لیمٹڈ نیچاری کیا ہے یہ دیکھئے پورا دوزار بائیس اور تیج کے لیے ریٹ سیڈیول ہے الگ الگ گرامیل چھت کا الگ ہے سہری کا الگ ہے اور جو کمرشیل کنیکشن ہوتے ہیں ان کا الگ ہے ٹیوب بیل کا الگ ہے تو ساری پی ڈی آف یہاں پر اوپ لیبل ہے تو آپ پی ڈی آف سے جو بھی آپ کا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر گرامیل اوپ بھوکتا جو ہے گاؤں میں بجلی کترے روپے یونٹ ملتی ہے اس کا دیکھئے کا نمبر کے فرسٹ میں یہاں پر دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ایک کلو وارٹ کا جو میٹر لگا ہے ان کی لیے تو سچ پہلے ایک کلو وارٹ کا میٹر لگا ہوگا تو اس کا پچاس روپے سرکار فکز چارج لیتی ہے آپ ایک یونٹ بھی نہ یوج کریں تب ہی آپ کو پچاس روپے وقتان کرنا ہوگا وہیں اگر یونٹ کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں 0 سے 100 یونٹ اگر آپ یوج کرتے ہیں تو 6.5 روپے لگتا ہے لیکن اس میں سرکار سبسڈی دے دیتی ہے 3.5 0 تو آپ کو 3 روپے پرتی یونٹ دینا ہوتا ہے دے ٹیریفیاں لکھا ہے 3 روپے پار یونٹ اگر ہم بات کریں گاؤں میں ایریا کا آپ نے مہینے میں 20 یونٹ بجلی یوج کی تو پچاس روپے تو آپ کا چارج یہ ہو گیا اور 3 روپے کے حساب سے 20 روپے 20 یونٹ کا اور 60 روپے ہو گیا 110 روپے مہینے آپ کا آئے گا اگر آپ نے سپوچ دیٹ 90 یونٹ بجلی یوج کی تو تین ترکہ 9 یہاں پر 937 sorry 270 روپے وہ پلس پچاس یہ تو 320 روپے آپ کا یہ بن جائے گا اس کے بعد ان اوپیوکتہ اگر گرامیگر نہیں ہے ان اوپیوکتہ جو ان میٹرد ہے جنگہ میٹر ابھی تک نہیں لگا ہے ان کا جو کمپنی چارج لیتی 935 لیکن اس میں سرکار 400 پینتر سبسیڈی دیتی ہے تو 500 روپے پرتی حساب سے آپ کا بل آ رہا ہوگا اگر آپ کے گھر میں میٹر نہیں لگا ہے تو میں بات کریں میٹر سہت سے جنگہ آپ میٹر سہت سہموجین ہے اور وہ ایک کلو وارٹ سے آدھے کھاملہ دو کلو وارٹ کا ہے تو 90 روپے پرتی امہ آپ کا فیچڈ چارج لگتا ہے میٹر کا اس کے بعد اگر 100 یونٹ تک یوج کرتے ہیں تو 335 یونٹ وہ لگتا ہے تو 90 روپے بو اور جتنا بھی آپ نے بجلی کا بلی یوج کیا جتنے یونٹ اس میں 335 سے ملٹیپلائی کر دیجئے پلس 90 روپے ایڈ کر دیجئے تو یہ آپ کا ایک مہینے کا بجلی کا بل بن جائے گا اگر آپ 100 یونٹ تک یوج کرتے ہیں تو اگر 101 سے 150 یونٹ کے سلام میں آ جاتے ہیں آپ نے تھوڑنی سے بجلی زیادہ یوج کر دی 100 یونٹ سے تو آپ کا 35 روپے پر یونٹ تو یہ لگے گا 60 90 روپے فگ چارج لگے گا میٹر کا اگر 1500 سے 300 کی بیچ اگر آپ یوج کرتے تو 5 روپے پر یونٹ جتنا زیادہ یونٹ یوج کریں گے آپ کا چارج اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے اور 300 سے اگر اگر یوج کرتے تو 5 روپے پر یونٹ بجلی کا ریٹ پس 90 روپے یہ آپ کا کلپ لیشن یہاں پر میں بتا دیا اور بہت ساری چیز دی ہے کیسے کیونکہ بیل کا بات کریں آپ کا کمرشیل چارج ان سب کا یہاں پر دیا تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے جو امپورٹن تھا آپ کا لگبک گرامیل چیتر میں تین روپے پر یونٹ ایک کلو وارٹ والوں کا اور پچاس روپے میٹر کا چارج لگتا ہے ان میٹر جن کے پاس میٹر نہیں پانچ سو پہ مہین آتا جن کے دو کلو وارٹ کی اگر آپ دو کلو وارٹ میٹر لگ تو نب پی شارج اور سو یونٹ تک تین دس ملو آٹ پانچ تو آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی آپ کو اگر کوئی اور سمیش ہے اس ریلیٹڈ تو آپ ہماری اس ویبشایٹ پر آج سکتے لنک آپ پر سکر میں دیا آپ کو ساری جانکاری ہاں پر مل جائے ای تو پلی ویڈیو کو لائک سی جیرو کرنے کسی کو داؤ کلی کمنٹ سیکچن پورا